بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلان اللہ الرحمن الرحیم امیدے کہ آپ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے تو سندھ والے پیارے بھائی اور بھینوں موسم کی حوالے سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ کلیج بنگال میں نیا ہوا کا کم دباؤ بننے جا رہا ہے جس کے باعث سندھ والوں کو اچھی خاصی بارشیں مل سکتی ہیں کلیج بنگال میں نیا ہوا کا کم دباؤ بن کر کمپلیٹ کب ہوگا اور سندھ کے طرف کب آئے گا اور کتنی شدت میں بارشیں برسائے گا اور کن کنی لائکوں میں سندھ والوں کو بارشیں دے سکتا ہے تو موسم کی تمام ترتفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو کو شروعات کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دو ویڈیو کو لائک کرو لائک تو ضرور کرو ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کرو دوستو پی ایم ڈی اور موسمیاتی مارجلز کی تازہ تنی ریپورٹ کے مطابق خلیج بھنگال میں نیا ہوا کا کم دباو بننے جا رہا ہے جو تیس آگست کو کمپلیٹ ہو جائے گا جو فرس سپٹومبر کو سندھ میں داکھل ہوگا اور سیکنڈ سپٹومبر کو کراج سے لے کر کشمور تک گرد چمک کے ساتھ شدید توفانی بارشیں دے گا دوستو مونسون کا یہ نیا اور آخری ہوا کا کم دباو ہے جو سندھ والوں کو اچھی خاصی بارشیں دینے کو تیار ہوگا ای سی ایم ڈاوی ایف اور جی ایف ایس کے مطابق یہ ہوا کا کم دباو پوری شدد کے ساتھ کراجی والوں کو توفانی بارشیں دے گا ساتھ ہی اس ہوا کے کم دباو کو اربین سی اچھا سپورٹ دے گا آج کل جو اربین سی کا درجہ حرارت چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے جو اربین سی کا درجہ حرارت ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے جب اربین سی کا درجہ حرارت گرم ہوتا ہے تو لو پریشر کو سپورٹ ملتا ہے آج پورے سندھ بر میں اچھی خاصی گرمی تھی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پوری سندھ بر میں موسم کافی گرمہ گرم رہے گا پھر لو پریشر سندھ کو اٹیک کرے گا جس کے باعث اچھی بارشیں سندھ والوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں کراچی شہر میں آج اچھے سی کلوڈز موجود ہیں کراچی میں تیس آغسٹ کو گرمی کی حرارت چالیس سے پنتالیس سینٹی گرر تک پہنچ سکتی ہے جس کے باعث فرسٹ اور سیکنڈ سیپٹومبر کو گرہ چمک کے ساتھ شدید موصلہ دار بارشیں ہوگی سندھ کے جنوبی ایریاز بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں اچھی بارشیں توقع ہیں بلکہ کراج سے لے کر کشمور تک اچھی بارشیں ہونے کی امید ہیں دوستوں پی ایم ڈی کے مطابق اس لو پریشر میں تبدیلیاں ممکن ہیں تبدیلیوں کی وجہ سے اس لو پریشر میں کمی آئے گی یا بہت بڑا اضافہ آئے گا دوستوں موسم کے حوالے سے ہر لما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لئے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ